راکی سامند ان دنوں کس وجہ سے دھرخیوں میں ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اب تک جس آدل کے ساتھ میڈیا کے سامنے وہ پیار بھری باتیں کرتی دکھی تھی اسی کو جیل بھیجوانے کی بعد راحت کی ساس لیتی دکھ رہی ہیں راکی نے آدل پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں پیسے ہڑپنے سے لے کر مار پیٹ اور دھوکہ دینے تک کہ گمبیر آروپ لگائے ہیں وہیں انہوں نے تنو نام کی لڑکی کا ذکر میڈیا کے سامنے کیا تھا اور کہا تھا کہ آدل ان سے پہلے شادی کر چکا ہے اور آج بھی اسی کے ساتھ رشتے میں ہے اب تنو نے بھی میڈیا میں کافی کچھ کہا ہے گانے کو پرموٹ کرنے پہنچی تھی تنو چندیل وہ دوار کو تنو چندیل اپنے نئے گانے کو پرموٹ کرتی دکھی اس دوران بھاری تعداد میں میڈیا موجود تھا لیکن گانے کو چھوڑ کر تنو سے صرف راکی ساونت اور آدل کو لے کر ہی سوال پوچھے گئے لیکن تنو نے کسی بھی سوال کا سیدھا سپار جواب نہیں دیا اور میڈیا کے سوالوں کو ٹالتی رہی انہوں نے کہا کہ میں نے راکی ساونت سے بدتمیزی نہیں کی ہے باقی آپ جانتے ہی کون کیسا ہے میں اس معاملے پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ میرا میٹر نہیں ہے بلکہ راکی اور آدل کا ہے کون ہے تنو چندیل دراصل تنو کا نام کچھ دن پہلے ہی چرچہ میں تب آیا جب راکی ساونت نے اپنے پتی آدل کا افیر تنو سنگھ ہونے کی بات کہی راکی کا کہنا تھا کہ آدل تنو کے کہنے پر ہی ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں راکی ساونت نے کہا ہے کہ دونوں نے شادی بھی کافی پہلے کر لی تھی لیکن دھوکہ دیا گیا اور انہیرے میں رکھا گیا جس کے بعد آدل پولیس کی حراست میں ہیں لیکن اب تک تنو چندیل سے اس بارے میں پولیس نے کوئی بات نہیں کی ہے دیش دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں